بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ساس نے مجھے بری میں پورے تیس فینسی جوڑے دیئے اب ان میری شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا اور میری ساس کا کہنا تھا کہ میں ان کی دیوی بری میں سے روز ایک جوڑا نکال کر پہنوں مجھے ان کی یہ بات بڑی عجیب لگی کیونکہ انہوں نے مجھے بری میں سارے فینسی اور بڑے مہنگی جوڑے دیئے تھے میں اتنے زیادہ کام والے جوڑے گھر میں کیسے پہن سکتی تھی مگر ساس کی خوشی کے لیے میں نے انہیں انکار نہ کیا اور ان کی بات سر جکا کے مان لی پر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جیسے انہا کر نکلتی تو میری ساس مجھے کہتی بہو اپنا پرانہ جوڑا مجھے دے دو یہ گندہ ہو گیا ہے میں تمہیں اس کے بدلے بزار سے نیا جوڑا لا دوں گی میں حیران ہوتی کہ بھلا ایک دن کا جوڑا کیسے گندہ ہو سکتا ہے پھر میری ساس اسی دن مجھے بزار لے جاتی اور میری پسند کا جوڑا مجھے خرید کر لے آتی اور میرا پرانہ جوڑا اپنے پاس رکھ لیتی پھر رات ہوتے ہی وہ جوڑا اٹھا کر چھت پہ چلی جاتی جہاں میری ساس کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہ دن میں دو سے تین بار چھت پہ بنے ہوئے کمرے میں جاتی ہیں اگر اس بات کا ذکر میں اپنی ساس سے کرتی کہ وہ میرے جوڑے رات کے وقت چھت پر کیوں لے جاتی ہیں تب وہ غصے میں آ جاتی اور مجھے ڈانٹ کر اپنی کمرے میں بھیٹی تھی اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے اب میں بھی اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی انہیں مجھ سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا میں اس بات پر ان سے خفا رہنے لگی پھر ایک روز میری ساس دوپہر کے وقت سوئی ہوئی تھی میں چھپ کر جلدی سے اوپر گئی اور جیسے ہی میں نے اس کمرے میں جھانکا تو میرے سر چکرہ آ گیا کیونکہ وہاں تو میرے سارے جوڑے ایک بدصورت میرا نام رہیلہ ہے میں کراچی کے شہر میں رہنے والی تھی میں جب پیدا ہوئی تو میرے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی انہوں نے پورے محلے میں تین روز تک مٹھائیاں بھنٹی تھی ان کی تو خوشی سے پاؤں بھی زمین پر نہ لگتے تھے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بیٹی کے پدائش پر بھی اتنا خوش ہوتا ہے ہاں جی ہاں یہ بلکل سچ ہے کیونکہ میں اپنے سات بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی میں اپنے سات بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی میرے ساتوں بھائی مجھ سے بڑے تھے میرے والدین کو بیٹی کی بہت چاہتی اس لیے میری پدائش پر انہوں نے خوب جشن منایا اور میری پروش میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی میرے والد نے کراچی کی ایک بڑی مارکیٹ میں اپنی برتنوں کی دکان بنائی ہوئی تھی جو اچھی خاصی چلتی تھی گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی میرے والدین نے مجھے اور میرے ساتوں بھائیوں کو ایک اچھے سکول میں داخل کروایا میرے ساتوں بھائیوں کو میٹرک کرانے کے بعد والد صاحب نے اپنے ساتھ کام میں لگا لیا کیونکہ ان کا کام دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا اور ان سے اکیلے اتنا کاروبار سمالانی جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے والدین والد صاحب نے مارکیٹ میں ایک بڑی دکان سے تین دکانیں بنا لیں مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اس لئے والد صاحب نے مجھے پڑھنے دیا مگر میں نے جیسے ہی بھی یہ مکمل کیا تو انہوں نے میری شادی کی فکر لگ گئی کیونکہ میں اب بھی سال کے ہو چکی تھی اور والد صاحب چاہتے تھے کہ اب میری شادی جلدی ہو جائے کیونکہ میرے تین بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی خاندان میں کوئی مناسب رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے امی نے ایک رشتے کروانے والی عورت سے کہا اور بہت جلد وہ میرے لئے ایک رشتہ لے آئی لڑکے کا نام جمیل تھا وہ ایک پرائیوٹ ادارے میں ایک اچھی پوست پر لگے ہوئے تھے مہانہ ایک لاکھ تنکھا تھی اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جمیل مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت پسند آئے میری رضا مندی سے میرے والدین نے اس رشتے کے لئے ہاں کر دی دو ماہ بعد میری جمیل کے ساتھ بڑی دھوم دام سے شادی ہوگی میں دلہن بن کر جمیل کے گھر آ چکی تھی جمیل کو میں نے اپنی سوچ سے بڑھ کے پایا تھا ان میں وہ ہر خوبی تھی جو ایک اچھے مرد میں ہوتی ہے میرے سسرال میں میرا ساتھ سسر شوہر تین دیور ایک ناند رہتی تھی یہ کل ساتھ افراد تھے مگر سسرال آ کر میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ میرے سسرال میں سات افراد تھے مگر کھانا ہمیشہ آٹھ لوگوں کے لئے پکتا ابھی میری شادی کو دو تین دن ہوئے تھے اس لئے گھر کے سارے کام میری ساس ہی کرتی تھی میرے سسر اور شوہر جاب کرتے تھے اسی ہے وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے شوہر کی وجہ سے میں بھی جلدی چھاک جاتی اور جب میں ناشتہ کمرے میں لے آتی تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر لیتی وہ ناشتے کے بعد دفتر چلا جاتا اور میں اپنے کمرے کی صفائی کر کے برچی خانے میں آ جاتی یہاں میری ساس ناشتہ بنا رہی ہوتی میرے تین دیور ابھی چھوٹے تھے اور ان میں سے دو سکول جاتے تھے جبکہ ان سے بڑے والا کالج جاتا ہے اس لئے سبس ویرے وہ بہت شور مچاتا ہے اور جب وہ تینوں گھر سے نکل جاتے تو گھر میں بلکو خموشی چھا جاتی کیونکہ اب گھر میں میری ساس نند اور میں ہی رہ جاتے ایسے میں میری ساس دو پراتھے بنانے کے بجائے تین بنا لیتی تھی بلکہ مجھ سے نظر بچا کر ایک چھوٹی سی ٹریس جا لیتی تھی میری نند وہیں برچی خانے میں ناشتہ کر لیتی ہوں اور پھر سکول چلی جاتی ایسے میں وہ چھوٹی سی ٹریس دیکھ کر میں حیران رہ جاتی مگر میری ساس میرے برچی خانے میں ہونے تک وہ ٹریم اسے چھپا کر رکھتی تھی ابھی میری شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا اس لیے میں یہ دیکھ کر سوچتی تھی کہ اس گھر میں اٹھوان کوئی تھا جس کے لیے میری ساس ٹریس جاتی میری ساس نے مجھے بری میں تیس فینسی جوڑے دیئے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں روز جمیل کے آنے سے پہلے انہا دو کر ان کی دی ہوئی بری میں سے ایک جوڑا پہن کر بیٹھوں مجھے فینسی جوڑے پہنے کا شوق نہ تھا مگر ساس کی کہنے پہ میں روز ایک فینسی جوڑا پہنے لگی مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جب بھی نہاکا نکلتی تو ساس مجھے کہتی بہو اپنا پرانا جوڑا مجھے دے دو وہ گندہ ہو گیا میں تمہیں اس کے بدلے بزار سے نیا جوڑا لے دوں گی ان کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی مگر میں چپ کر کے انہیں اپنا پرانا جوڑا دے دیتی اور وہ مجھے اس کے بدلے میں ایک نیا جوڑا لہ دیتی میں ان کی یہ بات سمجھ نہ پائی تھی پھر ایک دن میری نن نے اپنے سکول کے لئے کچھ چیزیں خریدنی تھی میری ساس اور نن نے بزار جانے کا پروگرام بنا لیا مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو آج میں تمہیں تمہاری پسند کا جوڑا لے کے دوں گی میں گھر میں اکیلی بھور ہو جاؤں گی اس لیے میں ان کے ساتھ بزار چل پڑی ویسے بھی میری نین نے شادی ہوئی تھی پہلے میری ساس نے اپنی بیٹی کے لئے کچھ سمان خریدا اور پھر وہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر لے گئی جہاں انہوں نے میرے لئے جو بھی جوڑا پسند کیا وہ فینسی تھا پھر اسی وقت میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس نے مجھ سے چھپ کر ایک بچے کے کپڑے خریدے یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ ہمارا گھر میں اتنا چھوٹا بچہ کون تھا پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ ہمارے ہونے والے بچے کے لئے ہی کپڑے خرید رہے تھے مگر پھر میں نے یہ سوچا کہ اب یہ تو خوشی کی بات تھی اس لئے انہیں یہ بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی بلکہ مجھے وہ کپڑے بھی دکھانے چاہیے تھے خیر وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی تھی اور مجھے اپنے شہر سے بھی کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ نیا نیا ساتھ تھا وہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ان کے گھر والوں پر شک کرتی ہوں اسے میں نے ہی یہ بات ان سے نہیں پوچھی بلکہ میں تو بار بار اس بات کو نظر انداز کرتی تھی مگر بار بار یہ بات میرے سامنے آ جاتی کیونکہ اب میں اس گھر کا فرد تھی اور روز میری ساتھ کا مجھے کہنا کہ تمہارا کل والا جوڑا گندہ ہو گیا تم نیا پہن لو اور یہ مجھے دے دو مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا بھلا ایک دن میں ایک نیا فنسی جوڑا کیسے گندہ ہو سکتا ہے جبکہ میں تو سارا دن اپنے کمری میں رہتی تھی نیا جوڑا پہن کر باہر نہ جاتی اور نہ ہی کوئی کام کرتی میں روز نہا کر نیا جوڑا پہن لیتی اور پرانا جوڑا ساس کو دینے کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتی میری ساس جوڑا لینے کے بعد بار بار چھت پر بنے ہوئے کمرے کی طرف دیکھتی ہیں گھر کی چھت پر بنا کمرہ جہاں صرف میری ساس جاتی تھی میں سوچنے لگی کہ وہاں ایسا کیا ہے جو میری ساس کی نظریں بار بار وہیں اٹھ جاتی ہیں پھر ایک دن شام کو میں نے چائے بنائی تو میں نے سارا دودھ چائے میں ڈال دیا جب ہم چائے پی رہے تھے تب میری ساس نے دودھ کا پوچھ لیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے تو سارا دودھ چائے میں ڈال دیا یہ سنکا اور وہ فکر مند ہوگی اور اس نے جلدی سے میرے دیور کو بزار سے دودھ لینے بیچا اور اس بیچارے کو چائے بھی نہیں پینے دی اس بات نے مجھے حیران کر دیا پھر ایسی کئی باتیں ہونے لگی جن سے مجھے شک ہونے لگا کہ میرے سسرال بلے تو مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں ساس کا روز مجھے نیا جوڑا لا کر دینا میرا پرانہ جوڑا اپنے پاس رکھ لینا یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھی پھر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں گھر کے کام کرنے لگی اور اب مجھ پر کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی آگی تھی اس سے پہلے گھر کے سارے کام میری ساس کیا کرتی تھی اور شام کے وقت میری نند ان کی مدد کر دیا کرتی تھی مگر میں اوپر منزل کے کمرے تک کبھی نہیں گئی تھی کیونکہ میری ساس اس کی صفائی کرتی تھی اور انہوں نے مجھے اوپر جانے سے منع بھی کیا ہوا تھا اور وہ یہ سب اس وقت کرتی جب میں اپنے کمرے میں آ جاتی تاکہ مجھے اس بارے میں پتا نہ چل سکے مگر کب تک ایسے چلنا تھا آخر میں بھی اس گھر کی بہو تھی یہ لوگ مجھ سے یہ راز کب تک چھپا سکتے تھے اور پھر وہی ہوا ایک دن میں دوپہر کا کھانا پکایا دوپہر کے وقت میں اور میری ساس ہی ہوتے تھے مگر میں اپنے تینوں دیور اور ان کی بھی کھانا پکایا کرتی تھی کیونکہ وہ عام طور پر دن کے دو بجے تک گھر آ جاتے تھے مگر میں اور میری ساس ساڑھے بارہ بجے تک کھانا کھا لیتے تھے اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو بتایا اور اپنے کمرے میں آ گئی طبیعت خرابی کے وجہ سے مجھے دنی نہیں آ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ سر درد کی گولی لے لوں اس درد سے تو آرام آ جائے اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی ابھی میں برام دے میں ہی آئی تھی کہ میں نے برچی خانے میں اپنے ساس کو ایک پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے دیکھا یہ دیکھ کر مجھے حیران بھی ہوئی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم دونوں نے کھانا کھایا تھا مل کے کیا اچانک میری ساس کو پھر سے بھوک لگی میں نے اپنے دل میں سوچا تھا اور اسی وقت میں حیران رہ گی جب میری ساس نے وہ پلیٹ ٹری میں رکھی اور اسے اپنے دپٹے میں ڈھام کر برچی خانے سے باہر نکلیں اور سیڑھیاں چاڑ کر چھت پر جانے لگیں میں جلدی سے برامتے کے پلڑے کے پیچھے چھپ گئے تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں اور پھر میں نے اپنے ساس کو اس کمرے میں کھانا لے جاتے دیکھا ابھی میں وہیں کھڑی تھی کہ چاند ساس نیچے آئی اور میرے بری کے جوڑے جو گندہ گندہ کہہ کر مجھ سے لے لیتی تھی وہ فنزی جوڑے بھی کٹھے کر کے چھت پر لے گئی اب تو مجھے پکا ہی کین ہو گیا کچھ کر بڑھا ہے کچھ تو گلت ہو رہا تھا کیونکہ مجھ سے یہ سب چھپایا جا رہا تھا کہ ہی میری ساس میرے شادی والے جوڑوں پر کوئی جادو یا تویز تو نہیں کرا رہی تھی میرے دماغ میں بہت سری باتیں آ رہی تھی میں اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی آخر چھت پر کیا ہو رہا تھا مجھے اس کے بارے میں بتا دینا چاہئے تھا میں یہ بات سوچ کر اپنے سسرال بلوں سے خفا ہوئی مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب میرے بھلے کے لئے تھا میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب ساس کو سارا دن باتوں میں لگائے رکھوں گی اور اوپر جانے سے رکھوں گی اگلے روز میں نے نیا فینسی جوڑا پہنے سے انکار کر دیا تو میری ساس نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ بہو اسے ہمارے گھر کی رسم سمجھو اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شہر کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے اور انہوں نے اپنے ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی اسے میں نے نہا کر ساس کا دیا ہوا جوڑا پہن لیا اور اپنا اتارہ ہوا جوڑا ساس کو دے لیا مگر میں نے پلاننگ کے مطابق ساس کو سارا دن باتوں میں لگائے رکھا آج دوپہر کو انہیں اوپر جانے کا موقع نہ ملا مجھے ان کے چہرے سے واضح کوئی پریشانی محسوس ہو رہی تھی شام کو میرے شہر جمیل آئے تو میں مجبوراں ساس کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آگئی مگر میری نظریں ساس کے کمرے کی طرف تھی رات کے نو بجے پھر اسی طرح میری ساس ایک ٹرے اور میرا اترہ ہوا جوڑا لے کا چھت پہ گئی میں چھپ کر انہیں دیکھتی رہے اب تو اس راز کو جاننے کیلئے میرے سرپ ایک جنون سوار ہو گیا تھا میں نے سوچ لیا کہ ایک دن اس کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں کون ہے اور میرے اتارے ہوئے فینسی جوڑوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور آخر کار مجھے دو دن موقع مل گیا اس دن جب میری ساس نہانے کے لیے بات روم گئی تو میں نے سوچا کہ اب یہ اچھا موقع ہے میں اس کمرے میں جانک لوں گی اس لیے میں جلدی سے اوپر سیریاں چڑھنے لگی سچ تو یہ تھا ایسا کرتے میرا دل دک دک کارادا کیونکہ مجھے ڈھار تھا کہ کوئی دروازے سے اندر نہ آ جائے مگر میں نے پکا رادا کر لیا تھا اسی میں رکی نہیں اور اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گی اور جیسے میں نے اس میں جھانکا آگے کا منظر دیکھ کر مجھے چکر آگے اور میں گر کر بے ہوش ہوگی کیونکہ وہاں ایک بلا نمہ چیز تھی جو سامنے بستر پر لٹی ہوئی تھی اور میرے سارے کپڑے سامنے ایک ہنگر میں لٹکے ہوئے تھے اس کا چہرہ اتنا عجیب وغریب تھا کہ میں اسے دیکھتے بے ہوش ہوگی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر لٹی ہوئی ہوں اور سب گار والے میرے ادگر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ سب بہت پریشان تھے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ساتھ کہنے لگی شکر ہے رحیلا تم ہوش میں آگی بنا تو میں تمہیں اوپر والے کمرے کے سامنے بے ہوش دیکھا در گئی تھی یہ سنتے ہیں مجھے وہ منظر یاد آگیا جب میں نے اس کمرے میں جھنکا تھا اس لیے میں نے گبرا کر اپنی ساتھ سے پوچھا اوپر والے کمرے میں کون تھا اور وہاں میرے سارے فینسی جوڑے کیوں لٹکے ہوئے تھے یہ سنکا میری ساتھ کچھ دیر کے لیے خموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی یہ بات میں نے تم سے اسی لیے چھپائی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح ڈھر چاؤ گی مگر تم خود ہی اس جگہ پہنچ گئی یہ کہہ کہ میری ساس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہنے لگی وہ میری بیٹی ہے جو کہ اس وقت اٹھارہ سال کی ہو چکی ہے مگر اس کی ایک چھوٹے بچے کی طرح دراصل میرے چار بیٹے اور بیٹی تھی اور ایک بیٹی تھی اور مجھ میں مزید بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی اور یہ بات اس وقت مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دی تھی کہ میری بیٹی پیدا ہوگی مگر میں چاہتی تھی کہ میری ایک اور بیٹی بھی پیدا ہو اس لیے میں ایک بار پھر امید سے ہوئی میں نے یہ بات سب سے چھپا لی مگر یہ بات اپنے شہر سے کیسے چھپا سکتی تھی اس لیے پھر میرے شہر کے اس بات کا پتا چلا تو وہ مجھ سے بہت خوفا ہوئے اور اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ضائع کر دو کیونکہ ڈاکٹروں نے تمہیں منع کیا اب تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم بچہ پیدا کرو مگر میں زد پر اڑ گئی پھر ایک دن میں طبیعت خراب ہوئی میں ڈاکٹر کے پاس چلے گی اور اس نے مجھے چیک اپ کر کے بتایا کہ میری بیٹی ہے وہ یہ بچھی نارمل نہیں تھی مگر اب اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا ونہ میری جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ مجھے اس وقت آٹھوام ہی نہ تھا اس لیے میں نے فیصلہ گیا کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ سائنس خدا نہیں ہوتی اس لیے ان کی کہی باتیں جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں مگر مجھے ڈاکٹروں کی بات پر اس وقت یقین آیا جب یہ بچی اس وقت دنیا میں آگئی اور ہم سب ڈر گئے کیونکہ یہ کسی انسان کا بچہ لہگی نہیں رہی تھی اس کی شکل بہت ڈرونی تھی سب نے مجھ پر غصہ کیا کہ یہ تمہاری زد کی وجہ سے ہوئے اب اس بچی کو کوئی بھی گھر لے آنے کو تیار نہیں تھا سب کا کہنا تھا اس بچی کو کوئی مرڈی سندے کا یہیں ختم کر دیا جائے یا پھر کسی فلائی ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں مگر میں اس کی ماں تھی میں اسے کیسے مال سکتی تھی یا پھر اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی اسیے میں نے اپنے گھر والوں سے خوب جگڑا کیا اور زید کر کے اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی اور پھر سب کے فیصلے کے مطابق اس بچی کو اوپر چھت والے کمرے میں رکھ دیا گیا تاکہ کسی کو کچھ پتا نہ چل سکے اوپر میرے علاوہ کوئی نہ جاتا اور میں خودی اس کا خیار رکھتی کیونکہ اس کی بہن بھائی بھی تمہاری طرح دیکھ کر ڈر جاتی مگر تو میری یہ اولاد تھی اور میں نے اسے جنم دیا تھے اس لیے مجھے اس کا خیار رکھنا تھا تمہاری شادی سے کچھ دن پہلے میں نے اسے تمہاری بڑی دکھائی تب میری بیٹی زد پہ آڑ گئی کہ مجھے بھی ایسے جوڑے چاہیے وہ کہتی کہ آپ مجھے یہ جوڑے دے دیں اور اپنی بہو کے لیے نئے جوڑے بنوالیں مگر اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کیونکہ شادی کو دو دن رہ گئے تھے تب میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ایک ایک کر کے یہی جوڑے تمہیں دے دوں گی پھر شادی کے بعد میں تم سے کیسے کہتی کہ یہ جوڑے مجھے دے دو کیونکہ تم نے تو ابھی تک کوئی جوڑا پہنا ہی نہیں تھا بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہی ترقیب آئی کہ میں تمہیں روز ایک جوڑا پہنے کے کہوں اور اگلے روز تم سے کسی بھی بہانے یہ جوڑا لے لوں اپنی بیٹی کو دے دوں اور تمہیں بزار سے نیا جوڑا لا کر دے دوں رہیلا میں اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی وہ اٹھارہ سال کی ہوگی ہے مگر انتہائی زدی اور چڑچڑی سی ہے وہ اپنی ہر بات منوا کر ہی رہتی ہے اگر تمہیں یہ سب برا لگاؤ تو مجھے معاف کر دو یہ کہہ کے میری ساس رونے لگی اور پھر مجھ سے کہا کہ رہیلا بیٹا کبھی کبھی جب میں بمار پڑ جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے مننے کے بعد اس کا کون خیار رکھے گا تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ان ڈاکٹروں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس بیچاری کو بھی اتنی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا اپنی ساس کو یوں روتا دیکھ کہ میں نے انہیں معاف کر کے اپنے سینے سے رگا لیا آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دوستو انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایسی غلطیاں بھی کر لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے عمر بھر بگتنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ لالچ بھی ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں اس لیے خداس اسے بہت زیادہ مانگنے کے بجائے اپنی بہتری ہی مانگنی چاہیے